حکومت پاکستان نے اپنا سیاسی آفیشل نقشہ جاری کر دیا جس میں مقبوضہ کشمیر کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے لداک کو بھی پاکستان کا حصہ بتایا گیا ہے نئے سیاسی آفیشل نقشے کی تمام سیاسی جماعتیں منظوری دے چکی ہیں پاکستان کی جانب سے نقشے کو اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے گا کابین اجلاس میں پاکستان کے نئے نقشے کو منظوری دی گئی وزیر آزم امران خان نے اجلاس کے دوران شرکہ کو نئے نقشے پر مبارک بات دی پاکستان کی کیبرٹ نے کشمیری لیڈرشپ نے اور ساری اپوزیشن کی لیڈرشپ نے بھی اس نئے نقشے کی تائید کی ہے اس موقع پر وزیر آزم امران خان کا کہنا تھا کہ ایک دن یہی پاکستان کا مستقل نقشہ ہوگا کشمیر پاکستان کا ہے اور پاکستان کا رہے گا لائن آف کنٹرول کو محض فوجی لائن قرار دیا گیا ہے نئے نقشے کے مطابق سابقہ فاتح خیبر پکتون خواہ کا حصہ اور یہی پاؤنڈری اب انٹرنیشنل بورڈر ہوگا پاکستان کی نئے سیاسی نقشے پر چین کو اعتماد میں لیا گیا ہے آج سے سارے پاکستان میں جو ہمارا افیشل نقشہ ہوگا پاکستان کا وہ یہ جو آج پاکستان کی کیابنٹیں پاس کیے اب سے یہ سکولوں میں کالجز میں انٹرنیشنلی یہ نقشہ آیا کرے گا ہمارا سیکیوریٹی کانسل کی قرار دادوں پر عمل درامت کے بعد حتمی نقشہ سامنے آئے گا علشبہ سمیر سیون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر